السلام علیکم اسلام نولج کے پیارے دوستو دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کھیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کھیرو آکیت سے رکھے پیارے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں پیارے دوستو ہم سبی کو سکون بھری زندگی جینے کے لئے اللہ کے ساتھ ایک مجبوط رسطہ بہت ضروری ہے دوستو پانچ آسان طریقے ہیں جو اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق کو مجبوط بناتے ہیں آئیے جانتے ہیں کون سے ہیں وہ پانچ تعلق نمبر ایک ان لوگوں کو معاف کریں جنہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے لوگوں کو معاف کرنے سے پہلے آپ کو خود کو معاف کرنا ہوگا بیمار اور غلط سوچ آپ کے زندگی کو کڑوہ بنا سکتی ہے بدلہ لینے کی سونچ آپ کو زندگی میں کبھی بھی اچھا نتیجہ نہیں دکھائے گی غلط چیزوں کے پیچھے پڑھ کر اپنی زندگی کو برباد بنانے کے بزائے لوگوں کو معاف کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا بہتر ہے نمبر دو پچتاوہ آپ کا گناہ اللہ کے رحم سے بڑا نہیں ہے آپ کا گناہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اگر آپ اس سے اپنے دل کے گہرائیوں سے سرمندہ ہے اور یہ توبہ کرتے ہیں کہ آپ اس غلطی کو پھر کبھی نہیں دورائیں گے تو اللہ آپ کو بہت جلد معاف کر دیں گے نمبر تین اللہ کا سکر ادا کرو جو اس نے تمہیں دیا ہے ہمیں اللہ کا حمیثہ سکریہ ادا کرنا چاہئے اس پر جو اس نے ہمیں دیا ہے اکثر لوگ اللہ کا سکر تب ادا کرتے ہیں جب وہ کچھ الگ یا امیت سے زیادہ کماتے ہیں جبکہ اللہ کا اس پر بھی سکر ادا کرنا چاہئے کہ اس نے آپ کو دیکھنے کے لئے آنکھیں جسم کو محسوس کرنے اور پیر چلنے کے لئے دیا ہے نمبر چار اللہ کے امتحان کا سامنا کرے اللہ اپنے لوگوں کو ہر ممکن طریقے سے آجماتا ہے وہ انہیں مالدار بنا کر یا گریب بنا کر آجماتا ہے وہ انہیں صحت دے کر اور کبھی بیماری دے کر آجماتا ہے اللہ کے پاس اپنے بندوں کو آجمانے کے اپنے طریقے ہیں اور جو لوگ اس کے لئے گئے امتحان پاس ہو جائیں گے اللہ ان کو ان کی امی سے زیادہ عطا کرے گا نمبر پانچ قرآن پڑھیں اللہ نے ہمارے پیغمبر محمد کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے قرآن سبھی مسلمانوں کے لئے ایک قائد بک ہے یہاں تک کہ قرآن کی صرف ایک آیت آپ کو بہت انام دے سکتی ہے کیونکہ قرآن کے ایک ایک حرف پر ددس نیکیاں ملتی ہے جیسے علف لام میم یہ تین حرف ہے مطلب تیس نیکیاں میرے عجیز دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل اسلام نولج ہندی کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو بھی جادہ سے جادہ سیر کیجئے اللہ حافظ